مزیر اعظم عمران خان نے حکومت کی معاشی ٹیم کی کامیابی پر اظہار اتمنان کیا ہے مزیر اعظم نے تجارتی خسارہ برامدات اور ترسیلات زر سے متعلق اداد و شمار ٹویٹر پر جاری کر دیئے مزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا مزیر اعظم کے مطابق برامدات میں پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ برامدات میں اٹھارہ اشاریہ چھ فیصد کمی لائی گئی مزیر اعظم کو کہنا ہے کہ ستمبر دوہزار انیس میں ترسیلات زر میں سترہ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا ایک سال کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ایک سو گیارہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ جبکہ بیرونی پرائیوٹ سرمایہ کاری میں ایک سو چوران میں فیصد اضافہ ہوا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے ایسا کہا ہے اور انہوں نے ٹویٹر پر پیغام دیا اور اظہار اتمنان کیا کامیابیوں پر وزیراعظم تجارتی خسارہ برامدات اور ترسلات اضافہ سے مطالق اعداد و شماع ٹویٹر پر جاری کر دی ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے وزیراعظم کے مطابق برامدات میں پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ درامدات میں اٹھارہ اشاریہ چھ فیصد کمی لائی گئی ہے جبکہ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستمبر 2019 میں ترسلات اضافہ میں سترہ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا ایک سال کے دوران براہ راست غیر ملکی سمایہ کاری میں ایک سو گیارہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ جبکہ بیرونی پرائیوٹ سمایہ کاری میں ایک سو چورانمے فیصد اضافہ ہوا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے ایسا کہا ہے اور انہوں نے ٹویٹر پر پیغام دیا اور اضافہ اتمنان کیا کامیابیوں پر وزیراعظم تجارتی خسارہ برامدات اور ترسلات اضافہ سے متعلق اداد و شماع ٹویٹر پر جاری کر دی ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے وزیراعظم کے مطابق برامدات میں پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ درامدات میں اٹھارہ اشاریہ چھ فیصد کمی لائی گئی ہے جبکہ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستمبر دو ہزار انیس میں ترسلات اضافہ میں سترہ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا ایک سال کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ایک سو گیارہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ جبکہ بیرونی پرائیوٹ سرمایہ کاری میں ایک سو چوران میں فیصد اضافہ ہوا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے ایسا کہا ہے اور انہوں نے ٹویٹر پر پیغام دیا اور اضافہ اتمنان کیا کامیابیوں پر وزیراعظم تجارتی خسارہ برامدات اور ترسلات اضافہ سے مطالق اداد و شماع ٹویٹر پر جاری کر دی ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے وزیراعظم کے مطابق برامدات میں پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ درامدات میں اٹھارہ اشاریہ چھ فیصد کمی لائی گئی ہے جبکہ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستمبر دوہزار انیس میں ترسلات اضافہ میں سترہ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا ایک سال کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ایک سو گیارہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ جبکہ بیرونی پرائیوٹ سرمایہ کاری میں ایک سو چوران میں فیصد اضافہ ہوا ہے تو آپ کو اگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے ایسا کہا ہے اور انہوں نے ٹویٹر پر بیغام دیا اور اضافہ اتمنان کیا کامیابیوں پر وزیراعظم تجارتی خسارہ برامدات اور ترسلات اضافہ سے مطالق اداد و شماع ٹویٹر پر جاری کر دی ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے وزیراعظم کے مطابق برامدات میں پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ درامدات میں اٹھارہ اشاریہ چھ فیصد کمی لائی گئی ہے جبکہ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستمبر 2019 میں ترسلات اضافہ میں سترہ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا ایک سال کے دوران براہ راست غیر ملکی سمایہ کاری میں ایک سو گیارہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ جبکہ بیرونی پرائیوٹ سمایہ کاری میں ایک سو چوران میں فیصد اضافہ ہوا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے ایسا کہا ہے اور انہوں نے ٹویٹر پر بیغام دیا اور اضافہ اتمنان کیا کامیابیوں پر وزیراعظم تدارتی خسارہ برامدات اور تفصیلات اضافہ سے متعلق اداد و شماع ٹویٹر پر جاری کر دیئے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے وزیراعظم کے مطابق برامدات میں پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ درامدات میں اٹھارہ اشاریہ چھ فیصد کمی لائے گئی ہے جبکہ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیتمبر دونہ انیس میں درسلات اضافہ میں سترہ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا ہے